وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی دوستوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے واقعے کہ ذمہ دار پاکستانی نہیں پاکستان کے کھلے دشمن ہیں ملزیمان کو شناخت کے بعد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا بم ڈسپوزل سکوٹ نے کراچی موڈل کالونی کے قریب دھماکے کو خودکش حملہ قرار دے دیا حملے میں ستر سے اسٹی کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق دھماکے سے بہرہ گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تیم گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں ذرائع کے مطابق دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی مبینہ خودکش حملہ آور کے نام پر ریجسٹر نکلی مبینہ خودکش حملہ آور نے گاڑی گزشتہ مہینے کراچی سے خریدی گاڑی میں دھماکہ خیز مواد بولوچستان میں نصب کیا گیا تھا ٹیر جسس قاسی فائزیسہ نے کہا کہ یہاں ٹائمنگ کی بات کی جاتی ہے بتا دیا کریں کہ فلان کیس کب اور کیس بینچ کے سامنے لگنا ہے کیا پارلیمنٹ ادلیہ اور میڈیا میں گینکسٹرزم سے فیصلے ہوں گے انتخابات کرانے کے فیصلے پر کسی نے گالی نہیں دی کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا مارغلا ہیلز کیس کے فیصلے پر عدالت کے خلاف سوشل میڈیا پر پرپاگنڈا کیا گیا کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہیں کیا مارغلا ہیلز و آگزار زمین ججز کی ذاتی زمین ہے توپوں کا روخ ججز کی طرف کر دیا جاتا ہے ہمارا حکم غلط ہے تو اس پر اٹیک کریں آرڈر پر اٹیک کی بجائے اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی ملاقات پر پابندی آئیت جیل ذرائق کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنما وکلا اور فیملی کے عراقین کو بھی ملاقات کے اجازت نہیں ہوگی پابندی 18 اکتوبر تک آئیت رہے گی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا وزیت نظر بنجاب ازمہ بخاری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خالدہ زیاء کی طرح رہائی چاہتے تھے لیکن وہ ناکام ہو گئے خیبر پخت انخواہ کے وسائل وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال کیے گئے ایک طرف ترقی اور دوسری جانے فساد ہو رہا ہے انقلابیوں کا چگویرہ علا دین کے جن کی طرح غائب ہو گیا علی امین کے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ رچایا گیا پی ٹی آئی کافلوں سے ایک سو بیس افغان باشندے پکڑے گئے شہید اہلکار کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے جی تی روڈ بلوک کرنے اور توڑ پون پر وزیراعلا خیبر پوخصنخاہ علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج علی امین گنڈاپور، آزم سواتی، آمیر مخل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف نامزد مقدمہ دہشتگردی اقدام قتل سامیت چودہ سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی حکومت نے کیپی ہاؤس پر حملہ کر کے غلط قدم اٹھایا گرفتار کارکونان کی رہائی کے لیے قانونی ٹیم بنا دی وزیراعلا علی امین گنڈاپور کی زیر حصدارت عرقین اسمبلی کا اجلاس احتجاج کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات سے ارکان اسمبلی کو آگاہ کیا بولے بانی پیتے کے ہدایت پر ڈی چوک میں احتجاج ریکارڈ کیا اجلاس میں شرکان علی امین گنڈاپور کو روایتی پگڑی پہنائی وفاقی وزیر امین مقام نے کہا وزیراعلا خیبر پختمخہ علی امین گنڈاپور لوگوں کو لائے پھر خود چھوڑ کر بھاگ گئے لیڈ کرنے والا فرنٹ مین ہوتا ہے غائب نہیں ہوتا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر جانا تھا بڑی بڑی باتیں کرنے والے وزیراعلا کو بزدری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا پلان نومائی ترس کا تھا عالمی رہنماؤں کا پاکستان آنا ان کو حضم نہیں ہو رہا سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلس نیشنل پارک ایس میں نیچی ریسٹران کے مالی کے خلاف توہینی عدالت نوٹس واپس لے لیا مارگلہ ہلس میں غیر قانونی امارتیں گھرانے کے خلاف حکم امتنا دینے والے جج کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ کو بھیجوا دیا چیفزہ سے اس قاضی فائزیسا نے کہا کمال ہیں سیول جج سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت روک رہے ہیں اس قسم کے جج اس کے خلاف کار روائی ہونی چاہیے جج کو پہلے دیکھنا چاہیے دعویٰ پر ریلیف بنتا بھی ہے یا نہیں آئین کے تحت اگزیکٹیف اور عدلیہ سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں بازاہر حکم امتنا عدالتی احکامات کی نفی کرنے کے لیے جاری کیا گیا سپریم کورٹ نے مارغلا ہیلز میں نارچریج ہاؤسنگ سوسائیٹی کے معاملے پر سیڈی او اور چیف کمیشنر کو نوٹس جاری کر دیا ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ملکتی دستاویزات اور بلڈنگ اپروول کی تفصیلات بھی طلب جسیس نائیم اختر افغان نے کہا کہ سیڈی اے اتنا بے بس کیوں ہے وکیل نے کہا کہ بڑے پاورفل لوگ ملاوث ہیں چیف جیسیس نے کہا کہ نام کیا ہے ان کا کہیں یہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میرے نام پر تو نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق مجھ سے جوڑ دیا جائے وکیل نے جواب دیا کہ کہا جاتا ہے کہ نارچریج ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کا تعلق فیض حمید سے تھا پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر دورانے ٹریڈنگ انڈیکس چوراسی ہزار پوائنٹس سے اوپر چلا گیا اہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انٹرمیک میں ڈالر بارہ پیسے سستہ قیمت دو سو ستتتر روپائے چالیس پیسی ہو گئی وفاقی وزیر ایسا نقبال نے کہا کہ پی ٹی آئی ملک پر انتشار شاتی ہے انہیں حساب دینا پڑے گا انہوں نے ملک کے امیج اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے فاق پر حملہ کیا ثابت ہو گیا کہ خیبر پختونخواہ کے پولیس ایلکار بھی جتھوں میں شامل تھے اس وقت قوم منفی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی پی جائے والے آپس میں لڑتے رہے اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا اسلام آباد اور راولپنڈی میں معاملات زندگی مکمل با حال کنٹینر کی مدد سے بند سڑکیں کھول دی گئیں فیض آباد انٹرچین 26 نمبر چنگی آئی جائپی روڈ سمیت دیگر سڑکوں پر ٹرافک چل پڑی بعض مقامات پر تاحال سڑکوں پر کنٹینرز موجود ریڈ زون بدستور مکمل سے اسلام آباد میں میٹرو بس سروس آج بھی بند راولپنڈی میں صدر اسٹیشن سے فیض آباد تک میٹرو بس سروس بحال اسلام آباد کے سکولز کھل گئے پیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹر زرداری نے وزیرالہ سن مراد علی شاہ سے کراچی حملے کی ریپورٹ طلب کر لی کراچی میں امن ومان کی صورتحال پر وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس حکام کی ائرپورٹ کے قریب دھماکے کے حوالے سے بریفنگ وزیرالہ نے پولس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کر دی کمیٹی ائرپورٹ کے قریب دھماکے کی مل کر تحقیقات کرے گی وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی چینی کاؤنسل خانہ آمد تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درچ کیے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشتگرد بلسل کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پسٹ نہیں کر سکتے دہشتگردی کے نازو کے خاتمے کیلئے پوری قوم متحد ہے کراچی دھماکے میں تین قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہاریں افزوز میاں والی میں مکڑوال کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی فائرنگ کے تباتلے میں فتنہ الخارج کے ساتھ دہشتگرد حلاق آٹھ تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق ہوئے حلاق دہشتگردوں سے چھ دستی بام بارودی مواد اور سات کلاشن کو برامد دہشتگرد میاں والی پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے شمالی وزیرستان میں فتنہ الخارج کے خلاف آپریشن میں شہید پوچی جوانوں کی آبائی علاقوں میں تدفین نماز جناسہ میں سینئر پوچی افسران پوچی جوان شہدہ کے لوحکین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرک کر